پی سی بھی کچھ نہیں کر سکتا انڈین بورڈ اتنا سٹرونگ ہے موڈی کی حکومت جب سے آئی ہے اس میں کہا آپ پاکستان کی فیور یا ان سے نہیں رکھ سکتے کہ وہ کوئی ایسی چیز کریں گے جسے پاکستان کو فائدہ ہو جب سے آیا ریکارڈ ہسٹری ہمیں یہ ہی بتا رہی ہے اوہرنا بی جی پی کی حکومت پہلے بھی رہ چکی ہے پہلے بھی پرائم منسٹرز وغیرہ آئے ہیں بڑے اچھے ریلیشنشپ لیکن میں صرف پیسی فکر اسمودی کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے اور اگر ایشیا کپ میں وہ نہیں بھی آتے تو نہیں آتے ہاں آپ کیسے منع کر سکتے ہو ورلڈ کپ پہ جانے سے مجھے یہ بتا وہ تو آئی سی سی کا ایونٹ ہے وہ نقصان ہی دیں گے فائدہ والا کام فائدہ والی کوئی چیز مجھے ان سے نظر نہیں آتی میرے خیال میں کیوں کہ انڈین بورٹ اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ آفوانستان سری لنکا ان کو منانے میں بھی مسئلہ نہیں ہے ان کو جس طرح وہ چاہیں گے اسی طرح کریں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے چیرمنی ہمارے بورٹ کا سری لنکا آفوانستان ان کے ساتھ ریلیشنشپ کیسے ہیں ہمارے کرکٹ نہ خراب کریں کریں کچھ پیچھے سے کرکٹ کی ڈپلیمیسی سب سے بیسٹ ہے مودی حکومت کرپٹ ہے مودی حکومت نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان ہی پہچایا اور مودی حکومت کرکٹ فینز کی بھی دشمن ہے جی ہاں ایسا کہنا ہے شاید خان افریدی کا دوستو شاید افریدی نے حالی انٹرویو کے دوران ایشیا کپ کے معاملے پر مودی حکومت کو آئینہ دکھا دیا بھارت کے پاکستان نہ آنے کی ایک بڑی وجہ مودی حکومت بھی ہے شاید افریدی نے کہا کہ مودی حکومت کبھی بھی پاکستان کا فائدہ نہیں چاہے گی کرکٹ میں مودی حکومت کو سیاست نہیں کرنی چاہیے پاکستان اور انڈیا کا میچ ایک عرب سے زائد کرکٹ فینز دیکھتے ہیں لالا نے کہا کہ مودی حکومت کو کرکٹ شہیکین کو اتنے بڑے ایونٹ سے محروم نہیں کرنا چاہیے دوستو شاید افریدی کے انٹرویو سے اگر آپ بھی متفق ہیں تو کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور کرکٹ سے متعلق ایک مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا